ناصر اسمائل صاحب ناصر بھائی یہ بتائیں کہ ایک دعا پھر ہمیں انڈیا کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا کیا اسباب نظر آتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ پانچ گھنٹے کی ان کی مورشہ سے فلائٹ تھی بومبے کی بومبے میں ان کا پھر چار گھنٹے کا اسٹے کا اسٹے تھا جب اتنا ہیکٹیک شیڈیول ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو جب ریسٹ نہیں ملتا تو اتنے ہائی انٹینسٹی میچ میں جب بھی میچ ہو رہا ہوں انڈیا اور پاکستان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میچ میں پرفومنس پاکستان کی کوئی خاص نہیں آنی تھی کیونکہ ان کی جو فٹیق تھی ٹریول کی وہ کبھی دوری نہیں ہوئی تھی لیکن یہ تو ٹھیک ہے ناصر بھائی وقت کا میں جلدی دی آپ سے سوالات کروں گا یہ تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو لوکل پلیئر ہیں وہ پاکستان کے سکوارڈ میں شامل نہیں ہیں غیر ملکی جو لیگ کھیلتے ہیں یا جو فوراں سیٹلڈ پلیئر ہیں وہ پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ ہیں ایون سدہا محسین جیسا پلیئر بھی ڈراؤپ ہے دیکھیں ابھی ہم ٹیم سیلیکشن کی بات تو تھوڑا سا بات میں کریں گے پہلے اس میچ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو سب سے پہلا فیکٹر تو یہ کہ مورشز میں یہ کھیل رہتے ہیں ٹوئنٹی سکس ٹیمپریچر کے اندر اور وہاں پہ یہ کھیل رہتے ہیں آرٹیفیشل پچ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گراسی فیلڈ کے اوپر اور ٹیمپریچر جہاں پہ گرام ہے ساتھ ساتھ رینی ویدر ہے تو پاکستان ویسے ہی بارشوں پہ کھیلنے کا آدھی نہیں ہوتا ہے گراسی فیلڈ کے اوپر جس کی وجہ سے یہ سمام چیزیں ایفیکٹ ہو رہی ہیں جہاں تک بات کیا ہم نے ڈائیسپورا کی تو میں ٹوٹل ہی اس بات کو کننم کار چکا ہوں کہ جو ڈائیسپورا کی پرپورمنس ہے وہ ہمارے پلیروں سے اچھی نہیں ہے تو ہمارا جو لوکل برینڈ ہے وہ دیفنیٹلی اگر انڈیا کے سامنے کھیلتا تو وہ انڈبیڈ اگریشن جو ہوتا ہے ریبلی ریلی وہ انڈبیڈ پاکستان کے جو بچے ہمارے لوکل بچے ہیں ان میں اور ڈائیسپورا کے اندر بہت ڈیفرنٹ ہے کوئی نہیں سکتا بنی نہیں سکتا یہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوا بلا بڑا اور کھیلتا رہا اور انڈیا پاکستان کی ہر گیم میں ریبلی دیکھتا رہا تو یہ ڈائیسپورا ٹھیک ہے پاکستانی پلیر ہے پاسپورٹ ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن وہ اگریشن اور وہ کمیٹمنٹ لیکن ناصر میں آپ کو اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے یہ ڈیسیجن لینے کی کیونکہ میں خود دیکھتا ہوں اس طرح آپ فوٹبال میں محنت کرتے ہیں لیاری میں آپ کی ٹیم جس کو آپ کوچ کر رہے تھے بڑا اچھا کھیلی پھر آپ نیا ناظمہ آپ میں ٹورنمنٹ آرگینائز کرتے ہیں وہاں پہ بڑا پوٹینشل میں لوکل پلیرز میں نظر آتا ہے جب پورے پاکستان کی بہترین ٹیم میں کھیلتی نظر آتی ہے تو وجہ کیا سمجھنے کے ایک ڈیسیجن لیا گیا دیکھیں یہ this is the 100% discretion of the coach and the high authorities of the پاکستان فوٹبال پرنشن نوملشن کمیٹی ٹھیک ہے کیونکہ جب نوملشن کمیٹی کے چیرمن ہارون ملک صاحب جو ہے وہ انڈیکیٹ کریں گے یا وہ گائیڈ کریں گے کہ ڈیسپورا کے اوپر آپ نے پروگرام پر بھی چینل تو انہوں نے سنا کہ ڈیسپورا کی وہ تعریف کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوچ کا بہت بڑا بلینڈر ہے شہزاد انور کا کہ ان کو اپنے برینڈ کے اوپر اپنے جو لوکل بلینڈ ہے برینڈ ہے اس پر ٹرس کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا اور ان کو اتنا ایکسپوزر دینا چاہیے تھا یہ تو ابھی کھیل کے چلے جائیں گے اس کے بعد اگر کوئی اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے سلیکشن کے اندر تو شہزاد انور کا یہ بلینڈر آپ دیکھیں حسن بشیر جو کہ ٹیم میں ڈیزرب نہیں کرتا اس کو فرس ٹیلیون میں کپتان کھلا رہے ہیں مطبع اتنے بڑے بڑے بلینڈرز ہو رہے ہیں تو آپ کے سمجھے کہ پاکستان کی جو یہ ٹیم ہے اگر اندر لوکل پلیز ہمارے کھیل رہے ہوتا ہے تو آج یہ ریزرڈ نہ ہوتا ہے اگر یہ میچ کو آگے ریسکیجول کر دیتے تو کیا یہ ریسکیجول نہیں ہو سکتا تھا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہوتا ریسکیجولنگ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ میچ بلکل پلیابل ہی نہ ہو اس صورت میں ادروائی جو شیڈل ہو جاتا ہے وہ شیڈل ری شیڈل نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ تمام لوگوں کی جو کمیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہوتلنگ ہیں جو ان کی بوکنگ ہیں جو ان کی بوکنگ ہیں ہوتلز کی ان کی تمام کنٹریز کی پاہر کی کنٹریز اچھا ناصر بھائی میرے